اببا جی اببا جی آپ کا خط ملا یوں لگا میرے گھر سے کوئی آ گیا آپ کا خط میرے ہاتھ میں ہے ایسا لگ رہا ہے آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں چھوڑنا نہیں دو دن سے یہاں بارشیں ہو رہی ہیں اور میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اپنے گھر میں بارش میں کتنا نہ آتی تھی امہ ڈانتی تھی مجھے اور مزا آتا تھا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی تھی اللہ صاحب اور بارش بھیجو یاد ہے با جی ایک دن بہت بارش ہو رہی تھی آپ کو مجھے سکول چھوڑنا تھا یہ سائیکل کے پہیک کی ہوا نکل گئی وہ میں نے نکالی تھی سکول نہیں گئی اور بارش میں نہ آتی رہی بھائی ہمیشہ مجھ سے لڑ کر مجھے گھر میں لے جاتا تھا اور میں روتی ہوئی آ کر آپ سے لپڑ جایا کرتی تھی بابا جی یہاں کوئی مجھ سے لڑتا ہی نہیں بہت خاموشی ہے میں تو آپ کی لات لی تھی پھر مجھے اتنی دور کیوں بھیج دیا؟ اممہ کیسی ہے؟ کس کو ڈانٹتی ہے؟ چڑیوں سے باتیں کون کرتا ہے؟ اور بکریوں کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ تمہاری پگڑی میں کلف کون لگاتا ہے؟ بہت کچھ لکھنا چاہتی ہوں بابو جی لکھا نہیں جا رہا تم سب بہت یاد آتے ہو؟ بابا جی ناراض ہو بابا جی اگر نہیں ہو تو اپنی لاتلی کو خط کیوں نہیں لکھا؟ بہت ساری باتیں تمہیں بتانی ہے اممہ سے کہنا اپنی ہری چادر تلاش کرنا چھوڑ دے وہ میں نے چپکے سے اپنے بکسے میں رکھ لیے جب اممہ کی یاد آتی ہے میں وہ چادر سونگ لیتی ہوں اور یوں لگتا ہے میں اممہ کی باہوں میں ہوں تم نے جو قلم بھائی کے پاس ہونے پہ دیا تھا وہ بھی میں لے آئی اب بھائی قلم ڈھونڈے گا تو مجھے یاد کرے گا تمہاری ٹوٹی ہوئی اینک بھی اپنے ساتھ لے آئی ہے سارا دن شیشے جوڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں اور تم اور تم سامنے بیٹھے رہتے ہو بابا جی انہی باتوں سے تو میرا دن کر جاتا ہے بابا جی کل رات میں نے خواب دیکھا تم اممہ بھائی سہن میں بیٹھے بہت خوش نظر آئے مگر میں اداس ہو گئے بابا جی آم کے پیٹ پے جو میرا جھولا تھا نا وہ کہیں نظر نہیں آیا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا اس سے ڈلوا دو میں اپنے اس ہی جھولے پر بیٹھی ہوں اور کچھے آم توڑ رہی ہوں تم نے اچھا نہیں کیا بابا جی تمہاری رات لی ان تمام بیٹیوں کے نام جو سسرال میں بیٹھی بابل کی گلیوں کی محبتیں یاد کر رہی ہیں موسیقی